اسلام علیکم ناظرین دوان ٹی وی سے محوط امر اقبال ناظرین آج ڈیر اسمیل خان شہر کے علاقے گلانی ٹاؤن میں ایک انتہائی افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے اور ناظرین اس کی تفصیلات یہ ہے کہ ایک فیملی ہے جس کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے اور وہ تفریقی گھر سے مری کے لیے نکلتے ہیں اور واپسی پہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس روڈ کی صورتحال جو کراچی روڈ ہے اس کی صورتحال کافی خراب ہوتی ہے پچھلی دنوں دن دہاڑے بس بھی لوٹ لی گئی تو انہوں نے سوچا کہ اپنے کسی فیملی فرنس کے ہاں سٹے کر لیتے ہیں تو انہوں نے ان کے گلانی ٹاؤن میں ان کے کوئی رشدار تھے تو انہوں نے وہاں پہ سٹے کیا اب میں آپ کو ذرا فیملی کا سٹیٹس بھی جلدی سے بتا دیتا ہوں ظلفکار صاحب جن کی عمر 47 سے 48 سال ہے اور ان کے ساتھ ان کی زوجہ تھی جو کہ مریم بی بی تھی ان کی بھی عمر 40 سے 40 سال تھی اور ان کے تین بچے تھے جس میں دو بچیاں اور ایک بچہ تھا ایک بچی آمنہ ہے جس کی عمر 20 سے 21 سال ہے دوسری بیٹی ان کی زانیا ہے جس کی عمر 15 سے 16 سال ہے ایک چھوٹا بیٹا آیان جس کی 11 سے 12 سال ایج ہے تو ناظرین واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ صبح 8.20 پر ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور ایک چندی سیکنڈ میں جس گھر میں وہ تھے وہ گھر ایک ملبے کی شخص اختیار کر لیتا ہے ایک مکمل طور پر دیوار ٹوٹ جاتی ہے دوسری دیوار کریک ہو جاتی ہے دروازے پریشر سے کھل جاتے ہیں اور باہر گراج میں کھڑی گھاڑی کو نقصان پہنچتا ہے اور تمام گھر کا جو سامان ہے وہ مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے اور ایک ملبے کی شخص اختیار کر لیتا ہے آپ فوٹیج میں دیکھ رہے ہوں گے تو ناظرین ریسکیو جو کہ سب سے پہلا کنسرن ڈیپارٹمنٹ ہے جس کو لوگ انفارم کرتے ہیں تو ذرا ان سے جانتے ہیں کہ واقعے کی تفصیلات کے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج صبح ایک افسوسناک واقعہ ڈیرس مل خان میں پیش آیا ہے جس میں تقریباً چار افراد زخمی اور ایک شخص کی جو ہے جان گئی ہے اس واقعے کی اطلاع ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ڈیرس مل خان کو صبح آٹھ بج کے انیس منٹ پر محصول ہوئی اور کی پوائنٹ جو ہمارا پہلا سٹیشن جس نے یہاں پہ ریسپانس کیا اس کے سٹاف نے وہاں پہ ریسپانس کیا تقریباً آٹھ بج کے پچیس منٹ پر تو ٹوٹل تقریباً پانچ سے چھے منٹ کا ریسپانس ٹائم تھا ان کا اور اس ڈیوریشن میں انہوں نے وہاں پہ جا کے پہلے سائز اپ کیا پھر وہاں سے کنٹرول کو اطلاع دی کہ جی یہاں پہ جو ہماری ایک ایمبولنس کم ہے لہٰذا آپ دوسری ایمبولنس موف کریں اور ساتھ میں ڈیزاسٹر ویکل بھی تو پہلے جو پیشنٹ تھے ویکٹم تھے ان کو جو ہے ریسپانس کی پوائنٹ کی ٹیم نے آن در ڈیریکشن آف ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر فسولہ صاحب ان کو وہاں سے شیفٹ کیا ہسپیٹل یہاں تک دوسری ایمبولنس بھی پہنچ چکی تھی اور اس کے بعد پھر ہماری ڈیزاسٹر ریسپانس کی ویکل نے وہاں پہ ریسپانس کیا اور تمام مریضوں کو آن در سپارٹ فسٹیٹ ایمبولنس کے اندر مہیا کر کے ہسپیٹل منتقل کیا گیا اس واقعے میں ایک شخص زلفگار نامی شخص جو کہ ڈیرہ غازی خان کا رہائشی تھا کی جہاں بھاک ہوا ہے اور اس کی فیملی تھی باقی ان کی زوجہ تھی اور تین ان کے دو بیٹیاں اور ایک بیٹا اس واقعے میں جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں ازین ازین ریسکیو کے مطابق تو جو انہوں نے بتایا آپ نے سن لیا لیکن اگین یہ واقعہ کیسے پیش آیا تو ہم نے ریپورٹنگ سینٹر سے بھی یہ تمام انفرمیشنلی اور خود بھی جا کے وزٹ کیا تو وہاں پہ بتایا یہ جا رہا تھا کہ ایسی کی جو گیس ہے اس کی لیکیج کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے تو آپ فوٹیج میں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو اس کا جو بلاسٹ ہوتا ہے ظاہر ہے اس سے اتنی آگ یا اتنی جیسے دیواریں کالی ہو جانا ایسی صورتحال نہیں ہوتی بلکہ ایک ایسا دھماکہ ہوتا ہے ایک ایسا پریشر ہوتا ہے اس دھماکے کا کہ جس کی وجہ سے کئی جانی نقصان ہونے کا خطشہ رہتا ہے اور ناظرین اس واقعہ میں یہ ہوا کہ گھر کے ٹی وی لاؤنج میں جو وہ مہمان تھے جو ان کے گھر آئے ہوئے تھے وہ موجود تھے جس میں ان کے بچے بھی تھے اور وہ بھی تھے تو جیسے ہی بلاسٹ ہوا اور دیوار گری تو وہ دیوار جو ہے وہ جو ذلفکار ہیں ولد غفور ان کے اوپر گری تو وہ جانباک ہو گئے اور اس کے بعد جو فیملی کے دیگر میمبر تھے چار لوگ ان کو بھی ہوسپیٹل منتقل کر دیا گیا ٹراما سینٹر لیکن چونکہ یہاں پہ برن سینٹر نہیں ہے تو اس کے بعد ان کو مفتی محمود ریفر کر دیا گیا وہاں بھیجوا دیا گیا تو دیرہ غازی خان سے جو فیملی کے ورساہ ہیں وہ بھی آ رہے ہیں اور اب تک پہنچ چکے ہوں گے تو ناظرین یہ واقعہ انتہائی افسوسناک تھا آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ ان کے گھر میں کچھ سینٹر نہیں تھا کچھ اور نہیں تھا یہ ایسی کی گیس کی ویسے یہ پریشر ہوا ہے یہ حادثہ پیش آیا ہے تو ناظرین اس طرح کے واقعات جو ہے وہ فیصلہ باز میں بھی پیش آئے ہیں مختلف پاکستان کے علاقوں میں بھی ہو رہے ہیں تو اس کا ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے آپ کو اپنا ایسی چیک کروانا ہے کہیں سے لیکیج نہیں ہونی چاہیے یہ تھی آج کی ریپورٹ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور اگر آپ کی طرف ہماری کونہ شریعت نہیں پہنچ رہی تو ہمارے ٹک ٹوک اور یوٹیوب چینل پر بھی ہمارا بقاعدہ چینل ہے جو کہ اب بھی کافی زیادہ فالورز حاصل کر چکے ہیں تو وہاں جا کے بھی آپ ہمیں فالورز رکھتے ہیں یہ تھی آج کی ریپورٹ شکریہ